پھر آپ کو خوش حمدیت کہیں گے شامل کریں گے خوش مزید خبریں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے عوام سے پلیل کی ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تعامل کریں اور اب تک ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد کورونا کا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پیچھے آئے کے رہنموں فردوس شمیم نطمی اور حلیمہ درشیخ نے سندھ حکومت کی کررکشن پر کڑی تنقید کی ہے تثیر ملاحظت کی چیئے نوہ علی شاہ کے اس رپورٹ میں سندھ کے وزیر علیہ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ سندھ میں اب تک ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد تیسٹ کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو دس ہو چکی ہے جبکہ سندھ میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی شرعہ 49 فیصد ہے وزیر علیہ نے امام سے اپیل کی کہ وہ احتیاط کرے سندھ اسیمری میں قائد حضب اقتلاف فردوس شمیم نکوی اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کراچی میں نیوز کانفرنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی ناکامیوں کی طویل داستان ہے صوبائی حکومت کے وزراء غلط بیانی سے کام لیتے ہیں فردوس شمیم نکوی نے کہا کہ سندھ میں فروقت ہونے والی تمام شگر ملز کا خریدار ایک ہی ہے کئی مالکان نے دواؤ پر اپنی شگر ملز فروقت کی جتنی شگر ملز بکتی ہے چاہے وہ کوٹ کے دریئے بکے چاہے وہ پرائیوٹلی بکے خریدار ایک ہے چار فیکشیوں کو جو کہ اومنی گروپ کی ہیں ان کو ایک سو چھتر کروڑ روپیاں ملا پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ کے امام کے حقوق پر داکہ ڈالا گیا ہے صوبے میں تعلیم کی شاہ نیچے اور اومنی گروپ اوپر جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت بدعنوانی کو تحفظ دے رہی ہے سندھ میں جو خزانے پہ اربوں روپیا کا ڈاکہ ڈالا گیا پس ساڑھے پندرہ ہزار عرب جو بارہ سال میں آئے اس ساڑھے پندرہ ہزار عرب میں جو اومنی گروپ اور دیگر درداری گروپ کو ڈالا گیا اس کا ذمہ دار وزیراعلا سندھ اور وزیراعلا سندھ نیوز کانفرنس نے خطاب کرتے ہوئے بیت المال سندھ کے صدرہ ہنید لاکھانی نے کہا کہ سندھ میں ہر شعبہ اب طریقہ شکار ہے اور کرپشن کا بازار گرم ہے کراچی میں نیوز کانفرنس نے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر تعلیم سعید گنی نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے صورتحال گیر یقینی ہے پرائیویٹ طالب علموں کے لئے بھی پالیسی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی سے بارویں جماعت تک کے تمام طالب علموں کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا جائے گا سعید گنی نے کہا کہ نویں دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے طالب علموں کو تین فیصد اضافی نمبر دی جائیں گے پی ٹی وی نیوز کے لئے کراچی سے نواب علی شاہ